ہزار پیدا نسے سنن نسائی دا مترجم شرعہ دنال بارہ سو رو پیدا پندرہ سو رو پیدا تو اہلِ حدیث ہے تو اہلِ حق ہے تو رب دی زمین تے ہجتے تیرے کارندر کچن دا سمان پورا بیٹھ دا سمان پورا بیٹھ دا سمان پورا سب کچھ تیرے کارندر موجود ہے گرمیاں دا سمان سردیاں دا سمان تیرے کارندر سنن نسائی کیا ہونے ہی چالی آر گال سونا تو سنن نسائی نہیں خرید سکتا نہیں پڑھ سکتا اہتر ہوئے پتراؤ دی شکلی بھی اکھلے پتے کھا کھا کے محدثی نے روایات رو جمع کیتا ہے پنج ہزار ست سو چھتر حدیثیں جیڑیاں انہاں بچیاں نے پڑھی آنے اے تو انہوں پیغام دے رہی آنے اہلِ حدیثوں ساڑھے نل کیوں بے وفائی کرتے ہو اہلِ حدیثوں ساڑھے تو کیوں دور جلے گئے ہو کسے اہلِ حدیث نہ کوئی ایسا کرنا ہوئے جس کارندر سنن النسائی نہ ہوئے جس کارندر صحیح البخاری نہ ہوئے جس کارندر صحیح مسلم نہ ہوئے اور یاد رکھیا جے میں حوالے دا ذمہ دارا جید ایک کارندر حدیث پڑی جان دی یہ نا اللہ دو فیادی اطا کر دا ہے اللہ اس کاردی بیماری بھی چکلن دا ہے اللہ اس کاردی غربت بھی چکلن دا ہے فرمایا قلحاتو برہانکم انکم تم صادقین اللہ پاک نے سانو توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت حدیث دا پہرے دار بنا دیتا ہے اے جی مسئلہ کہلے حدیث دی صداقت ہے جی مسئلہ کہلے حدیث دی بلندی اللہ پاک نے سانو توحید والا بنایا ہے حدیث والا بنایا ہے نبی پاک دی سنت دا چوکی دار بنا دیتا ہے کسے بھی مجلس دی اندر کوئی یہ بات کہے کہ میں حق والا میں شگاکت والا ہوں دی توحید چک کرو اللہ دی قسمِ علیہ حدیث تو علاوہ ہر فرقے دی اندر ہر جماعت دی اندر توانو توحید اندر خرابی نظر آئے گی نقص نظر آئے گا توحید دی اندر کمی بیشی نظر آئے گی ابراہیمی توحید بیان کر دے سیدنا ابراہیم والی توحید بیان کر دے لے حدیث بیان کر دے پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتِ حدیث دا دفاع کر دے تیالِ حدیث کر دے سارے نے اپنے اپنے امداد اندر پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا انکار کی دے امام دی وجہ دو ٹھکر آئے ہیں فقہ دی وجہ دو ٹھکر آئے ہیں کوئی کہیں دے میری اکل نہیں ماندی اچھا کوئی نا آج کل ایک غامدی فکر ہے جیڑے طلبہ یونیورسٹیز اور کالجز اندر بین دے نہیں نا توجہ رکھے ہو جی اے حدیث میری اکل نہیں ماندی توجہ رکھنا تے تہیر جڑکا جا جواب دو جی اکل نہیں ماندی تے کمڑے آپنی اکل دا علاج کروا دن دے بارہ بچے اور سورہ چڑے ہوئے کوئی بندہ کہوے مول صاحب شہر پنجاب منو سورہ ہی نظر رہو دا تے شہر پنجاب نے کی کہنا ہے پائی جان الحمدللہ اللہ پاک نے سانو حدیث دے معاملے اندر صدیقی بنا دیتا ہے اکل چھدیش آئے اسی تدوی مننے آنا آئے اسی ہزار بار مننے آنا ملکے بولو اسی اکل دے پجاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی دوں میرا آئی تو واپس آئے صرف اشارہ کرنا چاہنا انہم مکہ باڑی آنیا کیا ساڑی اکل نہیں ماندی کرا تھوڑے جہر سے دے اندر کے میں بیت المقدس اندر جماعت ہو گئی کیوئے فلکاندی زہر ہو گئی ابو جال نے اکھیا اکل نہیں ماندی سبنا پہلا منکر حدیث ابو جال کہنے لگا میری اکل نہیں ماندی واسدیق میں تیری صدا کو تو قربان جاوا جدو پیغمبر نے حدیث سنائی ہے میں بیت المقدس اندر جماعت کرا کیایا یا زیارت کر کیایا میرا آئی تو واپس آیا سیدنا صدیق نے حدیث سنی ہے بظاہر اکل دے خلاف ہے سیدنا صدیق نے اکلوں پچھے سٹے ہے نبی پاک دی حدیث نو سینے نہ لائے اللہ پاک نے صدیق اکبر دالک بتا کر دیتا ہے آؤ لوگو جڑا پیغام میں دینا جانا کل ہاتھو برہانکم انکم تم صادقین اگر سچے ہوتے دلیل لاؤ اللہ پاک نے اہلے حدیث نو توہیدہ بھی پیرے دار بھنا ہے نبی دی حدیث دا چوکی دار بھنا ہے توہید اندر خراب بھی نہیں حدیث اندر خراب بھی نہیں تیسری باتیں غور کرنا الحمدللہ اسی نماز اندر کوئی خراب بھی کی تھی نہیں ورنہ جاؤ کوئی نماز اسی چوکے لے ہو انہا نے تے خرابی ازان تو شروع کر دیتی ہے میرے بلال والی ازان تو پہلے درود ملدا نہیں میں صرف اشارہ دینا چاہنا روایات زیفہ نہیں منکرہ نہیں نماز اندر ایسی چیزیں شامل کر دیتی ہیں جنہ دا سرے تو تصوری نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا محبوب سنتا صرف اس وجہ تو چھڑ دیتی ہیں میری فقہ نہیں مندی میرا امام نہیں مند اللہ پاک نے سانو اپنی زمین تے حجت منایا نہ توہید اندر خراب بھی نہ حدیث اندر خراب بھی نہ نماز اندر خراب بھی جڑا بندہ کوئے میں حق دے عوضی نماز جا کرو کیا سنت دے مطابقے حدیث دے مطابقے بخاری دے مطابقے مسلم دے مطابقے ترمزی دے مطابقے دین دے مطابقے جیت شریعت حدیث دے دین دے مطابق نماز ملے گی اللہ دی قسم اہلِ حدیث دے ملے گی پھر میں پیار محبت نہ بات کہنی جانا اہلِ حدیثوں توانو اہلِ حدیث ہونا مبارک ہوئے دوسری تحید اندر بھی خراب بھی نہیں جے کر دے حدیث اندر بھی خراب بھی نہیں جے کر دے نماز اندر بھی خراب بھی نہیں جے کر دے ایک چوتھی گلوی شارت اندازنا ملکے بولو اسی ذکر اندر کوئی خرابی کی تھی اج کال عجیب ذکر دے سٹائل نکل آئے ہیں میں نے دی دو سو آ کڑ کے گڑا ذکر ہے ایک گڑا ذکر ہے حق ہو حق ہو حق ہو ایک گڑا ذکر ہے میں نے دیکھ بچا کلپیا وہ ہندہ سی یقین منو مسید دی اندر وہ پتہ نہیں ایس طرح کر کے کوئی دوردہ دوردہ ہوں دا ہے پائی جان ہے رقص و شرور اے ڈانس اے وجد اے چیزاں دین نہیں اسلام نہیں شریعت نہیں حدیث نہیں قرآن نہیں اہلِ حدیثوں تو انو اہلِ حدیثوں مبارک ہوئے اللہ پاک نے اپنی توحیدہ بھی پیرے دار بنایا ہے نبی دی حدیث دا بھی چوکی دار بنایا ہے پیغمبر دی مسنون نماز دا بھی محافظ بنایا ہے اور اللہ پاک نے الحمدللہ سنو مسنون وظائف تے اذکار دا خزانہ اتا فرمایا ہے اسی وظیفے نہیں کر دے دعا ماں نہیں کر دے میں کئی دفعے گال سنا چکے ہیں میں نے ایک بچی ہیں دی یہ شیخ میں اولاد واسطے لا الہ الا انتہ سبحانہ کئی نہیں کنتو میں نے ظالمین پڑ دی ساتھ میری ساتھ ساتھ دی چھڑنی ہے چوکی لبنے جب پتل ہے نہیں تو ناد علی پڑیا کر دے افسی حجریاں جب ہے وظائف نہیں کر دے دعا ماں نہیں کر دے اہوہی وظائف بیان کرنے ہے اہوہی اذکار بیان کرنے ہے جڑے وحید زریعے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دے سنہ پاک تے نازل فرما دے تے نے فرمایا کلہاتو برہانکم انکنتم صادقین الحمدللہ جی توہید اندر خرابی نہیں کر دے حدیث اندر خرابی نہیں کر دے نماز اندر خرابی نہیں کر دے ذکر اندر خرابی نہیں کر دے آئیے پنیمی آخری بات میں اقتصار دنال ارض کران اللہ پاک نے سانو اہل حق کیوں بھنایا ہے اللہ پاک نے سانو مسلک دی صداقت کیوں عطا فرمائیے اہل حدیث نے نہ توہید اندر خرابی کی تی ہے نہ نماز اندر خرابی کیتی ہے نہ ذکر اندر خرابی کیتی ہے نہ اسحابہ دے مقام تے شام تے احترام اندر کوئی خرابی کیتی ہے جاؤ چلے جاؤ اللہ دی زمین تے اہلِ بیدی شانو بڑھایا جا رہے ہیں اسحابہ دی شانو کٹھایا جا رہے ہیں اگر اللہ پاک نے منحج اتدال عطا فرمایا اہلِ حدیث نو عطا فرمایا کوئی پیغمبر دیاں بیٹیاں دا انکار کر دے کوئی صحابہ دے ایمان دا انکار کر دے الحمدللہ اللہ پاک نے احترام میں صحابہ عطا فرمایا احترام میں اہلِ بید عطا فرمایا اللہ پاک نے اہلِ بید عزتہ بھی محافظ بڑھایا حضران صحابہ اکرام دی شانتہ بھی محافظ فرمایا تاہیتے میں کہہ رہے ہیں قل ہاتو برہانکم انکم تم صادقین جڑا سیدنا صدیق دی صداقت اندر شک کرے اللہ دی قسمیں حق تے نہیں ہو زگتا سیدنا آدم تو لے کے پیغمبر تا کم بھی آ تو بعد اللہ دی زمین تے اگر کوئی شب تو بڑا ولیت میرا صدیق اکبر ہے بائی جان جڑا سیدنا صدیق دی صداقت اندر شک کرے سیدنا فروق دی عطاقت اندر شک کرے واقتے نہیں ہو سکتا اللہ پاک دا شکر ہے اللہ پاک نے سانو سیدنا صدیق دی بھی حبتہ فرمائیے سیدنا عثمان دی بھی حبتہ فرمائیے میں اللہ دی تقسیم دو قربان جاما سیدنا حسین دی بھی محبتہ فرمائیے سیدنا معاویہ دی بھی محبتہ فرمائیے اور جائیے میں برملائے باتانا الحمدللہ اللہ دی زمین تے صرف جماعت اہلِ حدیث ایک ایسی جماعت کہ جڑی کسے بھی رنگ اندر نہ اہلِ بیت چونکہ کسے دی تحین کر دیئے اگر صحابہ دا دفاع کرے گا تو اہلِ حدیث سیدنا حسین اہلِ بیت دا دفاع کرے گا تو اہلِ حدیث سینے ٹھنڈ پاؤں جڑا جملہ تو انہوں دیتا ہے اہلِ حدیث ہو تو انہوں اہلِ حدیث ہونا مبارک ہوئے سارے نہیں بولے اہلِ حدیث ہو تو انہوں اہلِ حدیث ہونا مبارک ہوئے اللہ پاکے سچے سچے اچھے اور بہترین لا جواب عقیدت زندہ رکھنا اللہ عصد ازمدی موت نصیف فرمانا